امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے بائیس فروری کا دن ہے اور میں آکاش اندیب آپ کی ڈیلی ڈوز آف کرنٹ فیر لے کر ایک بار پھر سے حاضر ہوں now before even start the session میں آپ کو پھر سے ایک بار یاد کرا دوں in case آپ نے مجھے یہاں follow نہیں کیا make sure you follow me so that آپ کو سب ہی جو updates ہیں وہ timely یہاں پر ملتی رہے session کو maximum like اور share ضرور کر دیں تاکہ آپ اس کو maximum logo تک پہنچا سکیں جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں pdf's آپ کو میں یہاں پہ upload کر دیتا ہوں اگر کبھی late بھی ہو جائے so don't worry میں ایک ساتھ upload کر دوں گا pdf's and that surely is going to help you guys a lot in overall understanding and revision یہاں پہ AFCADS, EDS, CAPF سے related بہت سارے sessions آپ کو اس channel پہ ملتے ہیں on academy defense mentors پہ تو کوشش کریے کہ اس کو بھی جا کر دیکھیں آپ because ہر faculty جو ہے they have their own expertise science ہو, english ہو, gk ہو یا maths reasoning ہو تو وہاں پہ وہ اپنی expertise سے best چیز آپ کو provide کرنے کی کوشش کرتے ہیں so without further ado let's start this very session سب سے پہلی جو news ہے وہ آت نربھرتہ کی اور ایک بہت بڑا اشارہ کرتی ہے اس کے اوپر میں سب سے پہلے تو چرچہ کرنی چاہوں گا ہم لوگ کئی بار بات کرتے ہیں recent times میں ایک چھوٹا سا concept ہے ایک چھوٹی سی ایک phenomena ہی ہے جو میں بولوں گا کہ بہت دیر سے چل رہا ہے and that phenomena is off chip shortage I think آپ سب نے سنا ہوگا chip shortage کے بارے میں اب کیونکہ chip shortage کی بات ہو رہی ہے تو ویدانتہ اور فاکس کون دے کی فاکس کون کہاں کی company ہے Taiwan کی Taiwan کے بارے میں آپ نے سنا ہے country chip manufacturing میں بہت آگے ہے تو یہ تو کافی پرانی بات ہے کہ بھی ویدانتہ اور فاکس کون نے ایک joint venture بنایا تاکہ ہم لوگ ایک ساتھ manufacturing کر سکیں semi conductors کی chips کی انڈیا میں now a very important development is کہ انہوں نے چوز کیا دھولیرہ SIR for India's first semi conductor facility بھارت کی جو پہلی semi conductor facility ہے it is gonna come up in دھولیرہ SIR اب میں صرف یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ SIR کبھی بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے special investment region دھولیرہ کہاں پہ دھولیرہ is located in گجرات جس میں گجرات گورنمنٹ نے بھی ان کو کافی help کی ہے so you just have to understand this thing کی ایک basic level of idea ہونا بہت زیادہ ضروری ہے we are supposed to be having a basic level of idea and trust me on one thing یہ کوئی بہت زیادہ tough چیزیں نہیں ہیں مطلب these are very basic things and we are supposed to be having a clear cut idea چلو آگے ہم بڑھتے ہیں ٹھیک ہے سو بس اتنا یاد رکھیں ویدانتہ نے کس کے زیادہ joint venture کیا کہاں پہ انہوں نے اپنا start کیا ہے venture اور س ای آر کا مطلب کیا ہوتا ہے it's in گجرات all these points you're supposed to know آگے بڑھتے ہیں now the next one ہم لوگ جانتے ہیں chief of defense staff پہلے بھارت کی cds بپن راوت صاحب ان کے honor میں ان کی یاد میں ان کی memory میں ہم نے دیکھا نیپال میں جو شری مکتینا temple ہے کہاں پہ یہاں پہ سو شری مکتینا temple basically کہاں پہ ہے مجھٹانگ جو district ہے basically نیپال کی وہاں پر یہ بیس ہے تو آپ پہ پتا ہونا چاہیے مجھٹانگ district جو ہے وہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں it is basically based تو آپ central نیپال اگر آپ دھان سے دیکھتے ہیں کبھی map میں you'll certainly be finding the مجھٹانگ district over there sorted ہے جی تو آپ کو بس ایک پتا ہونی چاہیے یہاں پہ گند کی پروینس ہے basically وہاں پہ یہ بہت ہی ایک famous temple ہے central part of نیپال میں تو یہاں پہ ایک bell رکھوائی گئی بیپن راوز صاحب کے honor میں ان کا connection جو بہت خاص ہے وہ کیا ہے he was commissioned in 1978 in the 5th battalion of 11 گرخہ rifles یہ گرخہ رائفل کے اندر تھے کیونکہ ان کی کمشنی گرخہ رائفل میں ہوئی ہے تو یہاں پہ automatically نیپال کے ساتھ ایک بہت گہرا ناتا automatically بن جاتا ہے اسی لیے جنرل رابط was from 11 گرخہ رائفل اسی لیے نیپال کے لوگ بھی بہت زیادہ ان کو مانتے ہیں بہت زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا جس کی بنائی ہوئی ویکسن بھارت میں کروڑوں لوگوں نے یوز کی کوویٹ سے اپنے کو پونے پونے مہاراشتہ میں بیس پونہ والا گروپ جو ہے ادار پونہ والا کے ہم بات کرتے ہیں سیرس پونہ والا اپنے نام سنا ہو انہوں نے announce کیا ہے کہ ہم لگ center of excellence in ہیدراباد بنائیں گے to tackle future pandemics now that's a very big thing یہاں پہ کیا بنا رہے ہیں وہ ہیدراباد میں بنا رہے پونے میں نہیں بنا رہے ہے کیونکہ میں ہیدراباد میں اس طرح کی جو ایکسپرٹیز ہے جو ان کو چاہیے وہ مل جائے گی ہیدراباد میں coming up with this center of excellence to tackle future pandemics ہو سکتا آگے کوئی ایسی pandemic آئے جس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی پڑے تو یہ اس کے لیے اپنے آپ کو سچ سمجھ سمجھ ہیں اور اس لیے ہیدراباد میں coming up with this thing sorted بہت basic سے points ہیں اور یہاں پہ کوئی بہت زیادہ detail میں جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے چلے نیکس ہم بات کرتے ہیں ایک بہت خاص چیز upi کے بارے میں آپ سب جانتے بھی upi پہ use بھی کرتے ہے ہم نے کیا دیکھا recently prime minister modi اور rba کے governor شکتی کانت داز جو ہے وہ singapore کے prime بھارت بھارت کا upi ہے اور singapore کا pay now ہے تو اس سے کیا ہوگا cross border جو پیسے کا transfer ہے وہ ہم لوگ بہت smoothly کر پائیں گے so that is something which is of immense importance بس یہ بات یاد رکھے گا upi linkage india کا to pay now of singapore is a new chapter of cross border connectivity especially country کو belong کر تا ہے یا وہ بولے گا recently upi اور کونسی country کے اس طرح کی interface نے ایک mou sign کیا ایک agreement sign کیا ہے such are the kind of the questions which you can get in the examination تو آپ کو تھوڑا بہت یہاں پہ idea ہونا ضروری ہے کی 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 اپ ان questions کو آنسر نگی آپ کو exam میں دیکھنے کو ملا گا تب ہی پوچھیں گے ایسے وہ randomly کبھی بھی کچھ نہیں پوچھتے so this is something you have to keep in your mind that if examiner is coming up with something they surely are going to have a good level of idea کی بھئی آپ نے اس کو کہ دیکھ ہوگا اگر آپ نے دیکھا ہے تب ہی جا کے وہ آپ سے question پوچھے گا next میں بات کرنا چاہوں گا اس رو کی کیونکہ اس رو کا چندریا 3 ہے اس نے ایک بہت بڑی achievement launch سے پہلے ہی لے لی ہے ایک بہت بڑی چیز جو ہے انہوں نے پوری کی ہے تو سب سے پہلے تو یہ جانیے کی چندریا 3 جو ہے وہ ایک بہت ہی خاص لونر exploration ہے انڈیا کی جس کو lead کر رہا ہے of course and we are supposed to understand کہ یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں چندریا 3 کے context میں ہم نے دیکھا that EMI EMC جو test test ہوتا ہے یعنی ki electromagnetic interference یا electromagnetic compatibility test جو ہے اس نے بہت بڑھیا طریقے سے پاس کر لیا so now that is the first thing which we are supposed to understand on top of it آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کی سیٹلائیٹ کی لئی کب کیا جاتا ہے it is conducted for the satellite mission to ensure functionality of these particular subsystem in space environment تو ہم ان کو اس environment پہ رکھتے ہیں اس طرح کے environment سے subject کرتے ہیں تاکہ ایک proper clarity یہاں پر مل سکھے کہ وہ کیسے رسپونڈ کر رہا ہے حالان کی یہ mission launch june july میں ہوگا تو اب ہمارے پر 4 to 5 months ہے اور اس marge april may june یہ 3 4 مہینے ہم لوگ یہاں پہ اس کو proper طریقے سے دیکھیں گے test جو ہے اور اس کے ساتھ میں روور ہوگا تو آپ بھی جانتے کہ last mission جو تھا وہ successful نہیں ہو پائی تھا but we are very optimistic we are very hopeful کہ یہ جو mission ہے یہ بہت بہترین طریقے سے ہمارا پورا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے انیویز recently آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور ایجیب کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت بہترین ہو گئے ہیں اس کے کافی ریزنز ہیں وہاں کے پریزننٹ ایل سسی انڈیا آئے ریپبلک دے پہ اور وہ ہمارے چیف گیس بنے ریپبلک دے پریڈ میں اس کے بات ہم نے سائیکلون ایکسرسائز کی ایجیب کے ساتھ ابھی ہم نے دیکھا ہم نے ابھی جوائن ورکن گروپ آئے کانٹر ٹیرزم کیا انڈیا ایجیب ایجیب نے بہت کچھ کیا بھی پریسار بھارتی نے مو سائیکلون ہے چیف گیس بن کے آئے لس سی اور ناو دس تنگ ایجیب ایجیب پوائن اگر ریسن ٹائم دیکھتو دو مہینے میں انڈیا اور ایجیب کے جو ریلیشن سے وہ بہت زیادہ ایمپروو ہوئے ہیں میں کہوں گا نیکس ہم بات کرتے ہیں بارڈ میر ریفائنری کی اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونے چاہی کون اس کو اپریٹ کر رہا ہے ایچ پی سی ایل تو یہاں پہ جب بھی ہم لوگ HPCL کی بات کرتے ہیں اور راجستان ریفائنری لیمٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں مل کے اس کو چلا رہے ہیں اس کو کیا بولا گیا جو جو آف دا ڈیزرٹ تو ریگستان کا نگینہ بولا گیا بارڈ میں ریفائنری کو تو یہ سوال ریفائننگ کپیسٹی انڈیا کی بڑی ہے راجستان کے لوگوں کو کام ملے گا وہ تو ہے ہی ہے بٹ ہمیں پتہ ہونے جو بولا گیا ہے بارڈ میں ریفائنری کو تو آپ کو ایک بیسک سا بھی آئیڈیا ہے کہ ایچ پیس کو پیس کر رہا ہے پھر ہم لوگ یہی پوری ریفائنس اگر اچھا لگا ہے دو گیو می اپ انپوٹ کمنٹ ضرور کریں کیا آپ کے انپوٹ سنس کو لے کے پیس دیو نو آئیڈیا آئیڈیا میرا نام ہے جیسی کہ آپ سب جانتے ہی ہیں جیسی بیچ اور ایسی اور بھی بیچ جو ہے جی جیر پیپ لین آپ جیب آئیڈیا